السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہو میرے عزیز سامنے حضرات آج کے اس سیسن میں ہم بتائیں گے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت لقب امی ہے آپ جانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لقب کیوں پڑا امی لقب کیوں رکھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے اس لفظ کے دو معنی ہے یا تو یہ ام القرآن کی طرف نسبت ہے ام القرآن مکہ مکرمہ کا لقب ہے لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے یا امی کے یہ معنی ہے آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم شام موجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معرف کا خزینہ بن گیا اور آپ پر ایسی کتاب ناصل ہوئی جس کی شان بطیعنن لکل شہین ہر چیز کا روشن بیان ہے حضرت مولانا جامی علی رحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ نگار من کے با مکتب نرفت و خد ننویست با غمزے سبق آموس صد مدردش شد یعنی میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے نہ لکھنا سکھا مگر اپنے چشم عابرو کے اشارے سے سیکرو مدرسوں کو سبق پڑھایا دیا ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاقِ عالم جلہ جلالہو ہو بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی عالی حضرت فاصلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا امی کس لیے منتِ کش استاد ہو کیا کفایت اس کو اقرار پکل اکرم نہیں آپ کے امی لقب ہونے کا حقیقی راست کیا ہے اس کو تو خداوندِ علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور ہوایت معلوم ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام دنیا کو علومِ حکمت سکھانے والے حضورِ عقض صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور آپ کا استاد صرف خداوندِ عالم ہی ہو کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہ سکے کہ پنگمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فنا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا تسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہ ہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پرے لکھے آدمی تھے اس لئے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش گیا ہے اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے چوتھی بات یہ ہے کہ جب حضور علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے تو کوئی یہ نہ کہ سکے پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب افری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں پانچویں بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کہنی پڑتی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی کے کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کریں اس لیے حضرت حق جلل شانہو نے اس کو گوارہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کی آگے زانوے تلمیز تح کرے اور کوئی اس کا استاد ہو واللہ عالم